اسلام علیکم پرگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوئی ارفانہ سعید پرگرام کا آغاز اللہ تبارک پتالہ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانہ فسلانہ شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لوگ آ جاؤ یوسف نے کہا اے اللہ کے پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف نے اس کا قصد کرتے ہیں اگر وہ اپنے پروردکار کی دلیل پر دیکھتے ہیں یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 22 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور پرگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے نوائی وقت ٹوڈے سے اور آج کی سب سے اہم خبر جو ہے وہ میانواز شریف کے دورے کے حوالے سے ہے کراچی کا انہوں نے دورہ کیا جس من کا یہ کہنا تھا کہ بیس با اثر شخصیات کے خلاف کاروائی کا حکم بھی دے دیا گیا ہے دہشتگردوں کو برسوں مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں میں سزا ملنی چاہیے ہے یہ اقامات جاری کیا ہے میانواز شریف نے ان کا ساتھی یہ بھی کہنا تھا کہ مکھی بھی مر جائے تو کراچی بند ہو جاتا ہے گورنر سندھ ہڑتالیں ختم کروا دیں انہوں نے دورہ کیا کراچی کا وہاں پر آل ریفائنری کا بھی افتتح کیا اس حوالے سے بات کریں گے کچھ بات کریں گے پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے تعلیم کے لیے تین سو دس ارب بیس کروڑ سہت کے لیے ایک سو چھاسٹھ ارب امن و امان کے لیے ایک سو نو ارب پچیس کروڑ رکھے گئے ہیں پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے کل اس پہ بھی بات کریں گے اور آپ کو پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے ایک دفعہ بتاتی چلوں کہ انٹرنیٹ پر ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے طلابہ کو مزید ایک لاکھ لیپ ٹاپس دیے جائیں گے چھوٹے کاشتکاروں کو پچیس ہزار سستے ٹریکٹر دیے جائیں گے کافی منافع بکش سکیمیں بتائی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کے جانب سے اور میاں شہباز شریف کا بجٹ کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ تاریخ بجٹ ہے پنجاب کی پائیدار ترقی اور خوشحالی کا آئینہ دار ہوگا یہ بجٹ یہ تو کہنا تھا میاں نواز شریف کا لیکن یہ بجٹ عوام کے لیے کتنا خوشحائند ہے اور عوام کو اس سے کیا کیا مفادات حاصل ہوں گے ہم اس پہ بھی بات کریں گے فارم پندرہ کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ فارم پندرہ کے حوالے سے بیس ہزار تیلوں سے فارم پندرہ غائب ہیں دھائی کروڑ بیلٹ پیپرز کا ریکارڈ ہی نہیں ملا یہ کہنا ہے عمران خان کا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کچھ توہمات پرستی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہ کچھ ابھی بھی فرسودہ رسومات ہمارے ہاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو روایات اور اقدار ہمارے ہاں دم ہی نہیں توڑ رہی ہیں لاکھ کوششوں کے باوجود ایک انتہائی افسوسناک قبر لاہور کا علاقہ شادرہ جہاں پر پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ کہ بھابی کے جادو کرانے کا شبہ لاہور میں بے اولاد تایا نے تین کم سن بھتیجوں کو قتل کر دیا سیر حاصل گفتگو کریں گے آج پرگرام میں میرے ساتھ ایک شخصی ہے جو کسی تعریف کی مہتار نہیں دلاور چودی صاحب سینئر تجزیہ کار دلاور چودی صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدیت کہوں گی آج کی جو سب سے پہلے بات کروں گی شروعات کروں گی بجٹ کے حوالے سے بجٹ کا سلسلہ تو جاری ہی ہے پنجاب کے بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب کا بجٹ اس میں جو فیڈرل بجٹ تھا جیسے ہم نے پچھلے بجٹ میں بھی بات کی فیڈرل بجٹ کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا وہ ٹیکس اورینٹیڈ تھا لوگوں کو مائل کیا جا رہا تھا ٹیکس کی طرف جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پوائنٹ سکس پرسنٹ جو لوگ جن کے پاس انٹین نمبر نہیں ہوگا انہیں بینکوں سے ہر طرح کی ترسیل پر پوائنٹ سکس پرسنٹ دینا پڑے گا پنجاب کا بجٹ اس اعتبار سے تھوڑا ٹریڈیشنل ہے اس میں لوگوں ٹیکسز تو لگے ہیں خدمات پر بھی ٹیکسز لگے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈرائی پورٹ سے بڑی بڑی ترسیلات ہوتی ہیں اس پر ٹیکس لگے ہیں اس کا اثر یقیناً عوام پر پڑے گا اس کو بالکل عوام فرینڈلی بجٹ نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں جو کمی ہے فیڈرل بجٹ کی حوالے سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیکسوں کی طرف مائل نہیں کیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے پروفٹ ریٹ کم کرتے ہیں بینکوں کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ان کے لیے تنگ کرتے ہیں ماحول کہ بھئی آپ کو پوائنٹ سکس دینا پڑے گا ویڈھولنگ ٹیکس بھی موجود ہے اور پروفٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے تو لوگ مائل ہوتے ہیں بزنس کے طرف تو انہوں نے اس چیز کو خیال میں ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ پروپرٹی کے دس لاکھ روپے تک کی جو پروپرٹی سی وی ٹی کا کیپیٹل ویلیو ٹیکس کا جو استثنہ تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے کہ اب چونکہ پروپرٹی کا بزنس چلے گا تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے تاکہ وہ گورنمنٹ کو ملے لیکن ہمارے یہاں جو بجٹس ہیں ہمیں ان کو صحیح طور پر جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پروپرٹی جو ہے وہ کوئی انفرسٹرکچرل بزنس نہیں ہے اگر آپ بینکوں سے لوگوں کو کم انٹرسٹ لیٹ پہ لے کے آتے ہیں ان کو کم ریٹ پہ کرز ملتا ہے تو اس کا پیسہ جو ہے وہ پروپرٹی میں نہیں لگنا چاہیے بلکہ اس کو آپ ایک انفرسٹرکچر انڈسٹریل انفرسٹرکچر جو ہے اس پیرائے میں لے کے آنا چاہیے وہاں پہ پیسے لگانے چاہیے ایسا بجٹ ہونا چاہیے کہ آپ انڈسٹریلائیزیشن پہ بہت زیادہ مراعات دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریلائیزیشن کی طرف آئیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ نے بینکوں کے بعد کہ بینکوں سے جب پیسہ نکلے گا وہاں پروفیٹ ریٹ کم ہو گیا لوگ سوچیں گے بزنس کریں تو وہ سب سے پہلے پروپرٹی کی طرف جائیں گے لیکن جب پروپرٹی کی خرید و فروکس پہ بھی ٹیکس ہوگا تو پھر وہ سوچیں گے کہ کچھ اور کریں ایسا کام کریں جس سے انہیں زیادہ انسینٹیوز ہوں تو اس کے لیے وہ انسینٹیوز کا راستہ بھی دکھانا چاہیے یعنی انڈسٹریلائیزیشن کے لیے کچھ جیسے آئی ٹی کی انڈسٹری ہے ہمارے ہاں آئی ٹی کی انڈسٹری اس طرح فلرش نہیں کر رہی جس طرح کہ بھارت میں کر چکی ہے چوتھا بڑا ملک بن گیا ہے وہاں پہ بہت بہت بڑے آئی ٹی انڈسٹری کے ٹائکونٹ بیٹھے ہوئے ہیں امبانی اور اس طرح کے لوگ تو ہمارے ہاں اس کو فلرش اس طرح نہیں کر سکی ہمیں چاہیے تھا کہ کوئی اس طرح کے انسینٹیو دیتے اس کا دورہ فائدہ ہونا تھا عام آدمی کو بھی آئی ٹی کی رینج میں آنا تھا اور آئی ٹی کی انڈسٹری بھی فلرش کرنی تھی اور اس سے جو آپ کہہ رہی ہیں تو وہمات بھی اور اس طرح کی جو مطلب ایڈوکیشنل ایک ویلیو بنتی ہے سوسائٹی کی جہاں پہ آئی ٹی کی جہاں پہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں زیادہ سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور ان کا بہتر استعمال ہوتا ہے بہتر استعمال ضروری ہے تو اس سے یقیناً اس سوسائٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشنل لیول اس کا شعور ذہنی میار جو ہے وہ بلند ہوتا ہے بلکل اور اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں نا انٹرنیٹ کے ذریعے ایک بہت آسان ذریعہ ہے ذرا ایک کلک کریں اور ہمیں کئی انفرمیشن پتا چل جاتی ہے کہ امریکن میڈیکل کانسل کس طرح کی ریسرچ کر رہی ہے انجیننگ کانسل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا لیٹس ٹیزیں ہیں تو یہ ہم اپنے آپ کو بڑا آسانی سے ہمیں ایک ٹیوٹر بھی دستیاب ہو جاتا ہے تو اس طرف جو ہے انڈسٹریلائیزیشن کی طرف ہمارے یہاں بدقسمتی سے انڈسٹریل انفرسٹرکچر ابھی تک قائم نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بجٹ بھی جو ہیں وہ انڈیریکٹ جو تیار چیزیں ہوتی ہیں یا جو درامداد ہوتی ہیں ان پر ٹیکسز لگا کے انڈیریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے ہم اپنا کھاتا پورا کرنے کی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے ابھی تک براڈ بیس انڈسٹریلائیزیشن کے لیے کوئی ایسا بجٹ پاکستان میں نہیں آیا چاہے صوبائی لیول پہ ہو یا قومی لیول پہ ہو فیڈرل بڑیت میں اس کی تھوڑی سی جھلک اس طرح نظر آئی تھی کہ خیبر پی کے میں آپ بزنس کریں آپ کو بڑی ریایتیں ملیں گی پانچ سال تک ٹیکس فری ماحول ملے گا سارا کچھ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ وہ وہاں کی مراہد کو آپ یہ انڈسٹریلائیزیشن کے لیے نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ بارن ٹیرر کا اثر زیادہ ہے تو اس لئے گورمنٹ نے لوگوں کو وہاں مائل کرنے کے لیے ایک یہ انسینٹیوز دیا ہے تو اگر آپ اوورال بھی کوئی انڈسٹریل زون بنائیں جیسے کہ پہلے کچھ نواز شریف صاحب کی جو پچھلی گورمنٹ سی ان میں اس طرف دھیان دیا گیا لیکن وہ انڈسٹریل زون بھی ڈیویلپ نہیں ہو سکے تو ایسا ایک ریلسٹک بجٹ لائیں جس میں انڈسٹریل انفرسٹریکچر کو جو ہے وہ بوسٹ ملے بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہم بات کرتے ہیں سکیمز کے حوالے سے کاشتکار سکیم دی جاتی ہے لیپ ٹاپ سکیم دی جاتی ہے پچیس ہزار سستے ٹریکٹرز دیے جائیں گے ان سکیموں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سے قبل بھی ایک ییلو کیپ سکیم آئی تھی ابھی کچھ در پہلے جو ہے وہ روزگار سکیم آئی تھی جس میں ٹیکسیز دی گئی تھی تو ان سکیموں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا بہتر روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہیں یا پھر یہ ذاتی استعمال میں آتے ہیں لوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی حد تک تو فائدہ ہوتا ہے ان سکیموں کا اگر آپ پچیس ہزار سستے ٹریکٹر دیں گے اور پندرہ ہزار جائز جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک بھی پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے زراعت کی جو سراعت بھی اب ایک سنت ہے تو زراعت کی جو سنت ہے اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک ایک سہارا ملے گا ایسی بات نہیں ہے کہ بلکل لیکن ہمیں اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیکھیں اس کو ہمیں اپنی سستی شورت کا ذریعہ نہیں بنا لینا چاہیے لیپ ٹاپ ہو یا اس طرح کی جو سکیمز ہیں بلکہ اس کو واقعی ہمیں اس طرح ٹھیک ہے یہ سکیمیں آپ چلائیں سٹوڈنٹس کو جیسا ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ایک خود ایک ٹیوٹر ہے آپ کے لئے بہت بڑا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلیٹی ہے تو اس سے بڑا ٹیوٹر ہی کوئی نہیں ہے آپ دیں سٹوڈنٹس کو اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نوائے وقت میں ایک خبر اور بھی موجود ہے کہ پنجاب میں کوئی عربوں روپے کا جو ایڈوکیشنل ڈیویلپنٹ بجٹ ہے وہ انیوٹیلائز چلا گیا ہے پچھلے بجٹ میں اٹھائیس عرب یا کتنے عرب روپے جو ہیں وہ یوز ہی نہیں کیے جا سکے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے آپ جہاں پہ کہ ایک سو چوالیس میں نمبر میں دنیا میں کہ جو ایڈوکیشن سپینڈنگ کے اعتبار سے آگئی کیا ڈیڑھ سو اے نمبر پر ہیں جو ایڈوکیشن پر سپینڈ کرتے ہیں ان ملکوں کی فیرس میں آپ ڈیڑھ سو صرف چھ ست ملک آپ سے دور ہیں اور آپ ڈیڑھ سو اے نمبر پر ہیں اس کے باوجود آپ جو ڈیویلپنٹل ایڈوکیشنل بجٹ ہے کہ جہاں سے نئے سکول تعمیر کیے جا سکتے ہیں یا بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ میلوں چل کے لوگوں کو ابھی تک جانا پڑتے ہیں ہمارے یہاں بارہ ملین بچے یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ بچے جو ہیں وہ ہر سال سکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں لیکن وہ فیسیلٹیز کی وجہ سے سکول نہیں جا پاتے ہیں دھائی کروڑ بچے جو ہیں وہ سکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں ان میں سے آدھے تو جا پاتے ہیں اور آدھے سکول ہی نہیں جا پاتے کیونکہ سکول فیسیلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی اگر یہی بجٹ جو ہے یہ لیفس نہ ہوا کرے انیوٹیلائز نہ جائے ان پہ آپ خرچ کریں ان کو انسینٹیو دیں ان کو اگر ان کو ان کی دوسری ضروریات بھی پوری کر دیں تاکہ وہ ان کے ماں باب انہیں محنت مزدوری کی طرف چائل لے بانڈڈ لیبر کی طرف نہ دکھے لیں تو یہ بہت اچھا نہیں رہا اس کی بڑی بہت ہے یہ نہیں لگتی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو چھوٹے ایریاز ہیں ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں ان میں لوگوں کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے وہاں پر مرات پہنچتی ہی نہیں ہے وہاں پر فیسیلٹیشن مرات تو خیر بہت دور کی بات ہے مرات تو بڑے شہروں میں بھی عوام کو نہیں دی جا رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے کہ فیسیلٹیشن کے حوالے سے بنیادے ضروریات یا سہولیات کے حوالے سے تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے ہمارے اچھن بڑے شہر ہیں جو سرے فیرست ہیں وہاں پر دو چار بڑے بڑے کام کر دی جاتے ہیں بڑے بڑے بورٹس لگا دی جاتے ہیں یہ کام یہاں ہو گیا یہ کام یہاں ہو گیا جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ایم پی ایس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کا چیک ان بیلنس رکھیں کنٹرول رکھیں وہاں پر دیکھیں بات یہ ہے ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم ابھی تک جو ہے وہ فیوڈل سوسائیٹی سے باہر نہیں نکل سکے یہ بڑی فرسودہ ماحول ہے بلکل ٹھیک اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ فیوڈل ایٹموسفیر ہوگا وہاں پہ ایجوگیشن کو ڈسکریج کیا جائے گا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے بلکل سائی اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سے ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور وہ سٹیٹس کو کو چھیڑتے نہیں ہیں اگر ان میں سے کوئی تعلیم یافتہ ہیں چاہتے بھی ہیں تو وہ اپنے سراؤنڈنگز میں اتنے جکڑے ہوتے ہیں اپنے سسٹم میں اپنے فیملی سسٹم میں اپنے لوگوں میں کہ وہ بھی اس کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ اگر پڑھ لگ گئے تو وہ ہمارے اثر دائرہ اثر سے باہر نکل جائیں گے یہ سوچ جو ہے یہ فیوڈل خاص فیوڈل سوچ ہے اب اس کو توڑنے کے لیے یہ جو چھوٹے علاقوں کا آپ نے ذکر کیا اس پر اس کا جتنے علاقے ریموٹ ہیں ان طرح وہ ان کی ریموٹ ہونے کے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پہ انفرسٹرکچرل ڈیویلپمنٹ بھی نہیں کرنے جاتے کہ سڑک آئے گی سڑک کے ساتھ بزنس بھی آئے گا بزنس آئے گا تو لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں گے وہ ہمارے کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے انڈیپینڈنٹ بزنس کی طرف جائیں گے انڈیپینڈنٹ بزنس کی طرف جائیں گے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بھی اور ہمارے دائرہ اثر سے نکل جائیں گے کچھ اس طرح کی سوسائٹی کا ماحول ہے ہمارا اس کے لیے صرف جو اب جن ایم پی ایز اور ایم ای نیز کا تو بیک گراؤنڈ ہی فیوڈل ہے وہ تو شہری علاقوں میں ہی گھومتی رہتی ہیں مراد جو تھوڑی بہت ملتی بھی ہیں تو میڈیا بھی تو بڑے مسائل اور بڑے شہری علاقوں کے گردی گھومتا رہتا ہے قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی یا دوسری صوبائی اسمبلیاں یا سپریم کوٹ ہائی کوٹ اور اس طرح کی جو دوسری نیوز ہیں ان سے باہر ہی نہیں نکلتا ہماری زیادہ تر خبریں جو ہیں ایٹی پرسنٹ وہ وہی اسلام بات سے جنریٹ ہوتی ہیں ہمارے یہاں کسی نے جا کے یہ کوشش نہیں کہ کوئی ریموٹ ایریاز میں جائے وہاں دیکھے کہ یہ جو ڈیویلیپمنٹل بجٹ جو لیپس ہوا ہے وہ وہ فلاں اس ریموٹ ایریہ کے لیے اس کو وہاں پہ کتنی الوکیشن کی گئی تھی اور وہ کیوں انلیوٹیلائز رکھا گیا کون ذمہ دارہ آیا وہاں کا وڈیرہ ذمہ دارہ ہے وہاں کا جو وڈیرہ ایم پی ہے میں نے وہ ذمہ دارہ ہے یا وہاں کی بیروکریسی وہاں کی ذمہ دارہ ہے یہ کس وجہ سے دیکھے نا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کرپشن ہے یہ نیگلیجنس ہے جان بوجھ کے بھی ہو سکتی ہے اس کی بناہت کیونکہ کرپشن تو فائدہ تو کرپشن تو اس وقت ہوگی نا جب یہ یوز میں آئے گا تو پھر اس میں اسے کرپ یہ تو انیوٹیلائز چلا جاتا ہے اس کا مطلب کوئی کہیں بیٹھا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ تعلیم حاصل نہ کریں اور وہ تو اتنی کوششوں کے باوجود بھی یہ بجٹ انیوٹیلائز جا رہا ہے تو یہ میڈیا کہاں ہے ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اتنی جگانے کی باتیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ریموٹ ایریا ایک مشن بنا لیں اس چیز کو ریموٹ ایریا میں ہم بتائیں کہ یہ فنڈ اس سکول کے لئے الوکیٹ ہویا تھا لیکن یہ سکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی بچیوں کو چار کلومیٹر دس کلومیٹر جانا پڑتا ہے اس لئے آدھے بچے دعائی نہیں پاتے یہ اور اٹھائیس عرب روپے انیوٹیلائز چلے جاتے ہیں یہ اتنی عرب روپے دس عرب روپے کتنے ہیں تو یہ جب ان چیزوں کو ہم سامنے نہیں لائیں گے یہ جو سوشل ایشیوز ہیں بدکسمتی سے ہمارے یہاں میڈیا جو ہے وہ سوشل ایشیوز کو فالو نہیں کر رہا بلکہ وہ جو ایک ایونٹ ہوتا ہے اگر دھرنا ہو گیا ہے تو چار مہینے ہم نے سارے کیمروں کا روخ اس طرف کر دینا آئی ڈی پیز کو کسی نے نہیں پوچھنا آئی ڈی پیز بھی تو ایک مسئلہ تھا لیکن وہ چار مہینے میں کسی نے اس کو نہیں دیکھا تو یہ میڈیا کو صرف ایونٹس کے پیچھے جانے کے بجائے ایونٹ یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارے جو سوشل ایشیوز ہیں وہ کیسے ہیں اور ان اس اعتبار سے ان کو اڈریس کر کے سوشل پروگرامز کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے ہمارے یہاں ہر پروگرامی پولیٹیکل ہے اپنی نیچر پہ آپ دیکھیں میڈیا پہ کیا ہمارے باقی سارے مسئلہ میرے میں ایک ورک شاپ میں تھا جنلزم کے حوالے سے تو وہاں ایک امریکن پروفیسر تھے ان سے سو طرح کے نظریاتی اخلاف آتا ہے میں نے کئی بات کی لیکن ایک بات میں انہوں نے مجھے خاموش کر دی انہوں نے کہا آپ کے سارے اخبارات میں نے انگریزی اخبارات دیکھی ہے میں اردو نہیں بڑھ سکتا they are full of politics have you resolved your all have you solved your all social issues بالکل صحیح ایک ایسا سوشل issues are not there جب انہوں نے یہ بات کی انہوں نے مجھے کہا what's your opinion آپ بھی کہہ رہا ہے اس پر میں نے کہا thank god you don't know urdu because urdu news paper urdu jahalism تو اور زیادہ politicized politics تو اسی طرح ہمارے چینلز کا بھی یہی حال ہے تو ہمیں اس چیزوں سے باہر نکل کے ہماری problems کیا ہے اس کو کیسے address کرنا ہے میڈیا کو ایک leading role followers کا role نہیں کہ ایک event ہو گیا ہے اس کو follow کرنا ہے اس میں race لگی ہوئی ہے rating ہے اس کو اس angle سے دکھاؤ اس کو fly angle سے دکھاؤ اس میں program کرو marathon کرو مت مار دو event کی اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دو اس کی یہ followers کا role ہے میڈیا کو ایک leader کا role ادا کرنا ہے اور اس کے لیے میڈیا کو جو issue hidden ہے جو چھپے ہوئے ہیں ان کو باہر لے کے آنا ہے تاکہ social fabrics جو ہیں وہ جھوڑے رہیں اور معاشرہ ترقی کرے جب معاشرہ ترقی کرے گا تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے بلکل ٹھیک اچھا دلاورچو صاحب اب چونکہ بات social issues کے جانب آئی ہی چکی ہے تو ہم social issues پہ ایک بات کیے لیتے ہیں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لاہور میں کر یہ اس قسم کی تعمات پرستی کیا یہ awareness کی کمی ہے یہ تعلیم کی کمی ہے یا ہمارے اداروں کے قیدار کی کمی ہے تعلیمی اداروں کے قیدار کی کمی ہے یا پھر میڈیا اپنا قیدار ابھی بھرپور طریقے سے ادار نہیں کر سکا ہے لوگوں میں شعور و آگا ہی پیدا کرنا ہے رفانہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹ بہت اچھے طریقے سے اس کو روشنی ڈالی ہے میں ایک توہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ one sentence answer is the it is because of the lack of quality education دیکھیں انتہا تھی وہاں لوگوں کو جن اور چڑیل اور بھوت سمجھ کے مارا جاتا تھا اور بقاعدہ اس کے لئے institutions تھے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ چڑیلوں کو اور بھوتوں کو پہچان سکتا ہے اس کے پاس اس نے ٹیسٹ رکھے ہوتے تھے اپنی فیس رکھی ہوتی تھی یہ ہمارے گاؤں میں فصل اچھی نہیں ہوئی یہ ضرور یہ کسی چڑیل اور عام طور پر چڑیل اس کو کہا ایک بوڑی عورت کو جس کے جھوریاں پڑ جاتی تھیں جو اتنا سوشلی سٹرونگ نہیں ہوتی تھی اس کو چڑیل بنا دیا جاتا تھا اس پہ صحیح ٹیکس لگا دیا ٹیسٹ لگا دیا جاتے تھے اور اس کو ثابت کر کے مار دیا جاتا تھا اسی طرح بھوت کا بھی یہی سلسلہ ہوتا تھا تو یہ ساری تواہمات کیسے دور ہوئی ایڈیوکیشن سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں آپ اگر پوچھیں کہ ہمارا نمبر ون پرابلم کیا ہے ہمارا نمبر ون پرابلم ٹیررزم نہیں ہے ہمارا نمبر ون پرابلم ایکسٹریمزم نہیں ہے ہمارا نمبر ون پرابلم جوب لیسنس نہیں ہے ہمارا لیسنس نہیں ہے ہمارا نمبر ون پرابلم جو ہے وہ سسٹم جو آپ نے بات کی کہ سٹرونگ ویک سسٹم ہے وہ نہیں ہے ہمارا نمبر ون پرابلم کوالٹی ایڈیوکیشن ہے اور ان ابنڈس اس کو ملنا چاہیے جب آپ دس سال اگر اس ملک میں تعلیمی امرجنسی لگا کے اگر آپ لوگوں کو پڑھا دیں گے تو دس سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایکسٹریمزم، الٹولرنس اور ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان کا وجود ہی نہیں رہا آپ ہر چیز کو بندوق سے ختم نہیں کر سکتے آپ کو اس کے لیے آرگومنٹیشن میں بھی جانا پڑے گا آرگومنٹیشن آپ کو فرام کرتا ہے قوالٹی ایجوکیشن اگر آپ آرگومنٹیشن سوسائیٹی بنا دیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ابھی تو ٹھیک ہے ساتھ میں بندوق بھی چلانا پڑ رہی ہے سارا کچھ ہے وہ ضرورت بن گئی ہے کچھ لوگ اتنے لا علاج ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم آرگومنٹیشن سے ٹھیک نہیں کر لیکن آئندہ نسلوں کے لیے اگر آپ ایک آرگومنٹیشن سوسائیٹی بیسٹ آن آرگومنٹیشن اگر آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دس سال میں ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا لوگ خود اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھنے لگیں سر ایک کولر نے ہمارے سے تم سے بھی بات کیا لیتے ہیں علی نواز صاحب ہے ملتان سے اسلام علیکم علی نواز صاحب کہہ رہا ہوں انڈین بیان پر بات یہ کہ بیتalledorf منجاب کا عوام دشمن اور امیر دوست ہے غریبوں کا دشمن ہی دشمن ہے جی کیونکہ اس حقومت پر غریبوں کو کوئے ریلیس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے یہ وہ لوگ ظالم طبقہ ہے جس کو غریبوں کی فکر نہیں ہیں یہ خود اپنے پر دیکھیں اچاسے کے ان کے انیس اس چاس اسے پہلے کہ اس اسے کیا تھا اور اب کیا ہے اور غریب آدمی کہاں سے نیچے سے نیچے تار آ گیا ہے ان کو گریبوں کی فکر نہیں ان کو اپنے ساتھی ایم پی اے ایم این اے وغیرہ جو وزیر مسلم ہیں ان کی فکر ہے ان کو ان کو بڑھ دینا گریبوں کو نہیں دینا بہت شکریہ علی نواز صاحب ملتان سے کال کر رہے تھے آپ کی قیمتی آرام تک پہنچ گئیں اور جو بھی آپ کے شکوے شکایات تھی حکومت سے یقیناً وہ بھی ان تک پہنچیں ایک اور کال ہے نے فیصل آباد سے تنویر صاحب اسلام علیکم تنویر صاحب مہترمہ میں نے کافی مرضاں پہلے بھی بتایا کہ میرے ہاں آپ کا چیزنوں کی نمازم دیا ہے میں نے اپنے کمکلین پر بھی ایسٹو مرضا جائے لکھنے سے کوئی انتبالی ہو رہا ہے آپ نے کچھ لوگوں سے ساتھا ساتھا دیتے ہیں کچھ شکریہ میں بہت دیا ہوں اچھا ہے یہ ساتھے ساتھا ساتھا پوچھنا پارے جاؤں ساتھا ہاں تنویر صاحب آپ کو ہم وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہے ہیں آپ دوبارہ سے کوشش کیجئے کہ آپ کی کال مل جائے رابطے میں شاید کچھ مسائل ہیں اور ٹھیک سے آواز ہم چکے سن نہیں پا رہے تھے بڑی معذرت آپ کے ساتھ تنویر صاحب اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کچھ بات کرتے ہیں اگر ہم اپنے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو آئل ریفائنری کا افتتا کیا وزیراعظم یعنواز شریف کراچی میں گئے تھے کچھ اہم انہوں نے احکامات بھی جاری کی ہیں انہوں نے احکامات کے حوالے سے نلاور چادر صاحب آپ کیا کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بیس با اثر شخصیات کے خلاف کاراوائی کا جو مشن ہے وہ شروع کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ برسوں نہیں مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں میں گناہ گار کو سزا دے دی جائے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان احکامات کو بیس با اثر افراد تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسو جو ایک بریفنگ آئی تھی ڈی جی رینجرز کی اور اس میں ذکر کیا گیا ساتھ کہ دو سو تیس ارب روپے کے جو غیر قانونی بحصولیاں کراچی میں سالانہ ہوتی ہیں یہ اس تناظر میں ہیں میں اس کے وضاحت کروں توڑا یہ کیا ہے ہم بیس لوگ دوسرا جو انہوں نے بات کیے وہ اصل میں ان کا ایڈریس ہے مخاطب ہے ان کو عدلیہ ہمارا جوڈیشل سسٹم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ سالوں مہینوں نہیں بلکہ بلکل ہونا چاہیے بلکل جو سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے لیکن انصاف پر مبنی ہونے چاہیے لیکن نواز شریف صاحب کو اس میں جو عدلیہ کے تحفظات ہیں اس کو بھی دور کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہی بڑا کمزور ہے بہت سارے لوگ بچ نکلتے ہیں آپ دیکھیں سانیہ سفورہ میں جو ایک ملزم ملوث تھا ملوث ہے وہ ایک ٹیررزم کے ایک واقعے میں پکڑا گیا لیکن ثبوت کم ہونا کافی ہونے کے وجہ اس کو چھوڑنا پڑا عدلیہ نے اس کو باعزت بر ہی کر دیا یا زمانت پہ رہا کر دیا تو اس طرح کہ جب یہ لیپسز ہوں گے یہ دیکھیں یہ فروم جوڈیچل سائیڈ ہے انصاف پرام کرنا سپیڈی انصاف پرام کرنا لیکن اس کو کوالیٹیٹیو بنانا دیکھیں نا آپ خالی سپیڈی انصاف کی طرح نہ جائیں بلکہ کوالیٹی سپیڈی انصاف کی بات کریں نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر جو ہے تو جب وہ کوالیٹی سپیڈی انصاف ٹرائل کی بات کریں گے تو اس میں پھر پروسیکیوشن کا سسٹم بھی آئے گا آپ کے یہاں مہینوں چلانی پیش نہیں ہوتے لوگ ڈرتے ہیں پولیس میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ٹیرررسٹ ان سے ڈرتے ہیں جب ان کو دھمکیاں ملتی ہیں کراچی میں یا کہیں اور تو وہ اس طرح کے چلانی پیش نہیں ہو پاتے تو جب چلان نہیں پیش ہوتے یا انکنکلوسیو رہتے ہیں پھر اس طرح کی ایویڈنسیز نہیں ہاتی لوگ ڈرتے ہیں بعض نواز شریف صاحب کا خود بھی کہنا ہے کہ بعض ججز بھی گھبراتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کراچی کے دور پر کہ جج ملزم کہہ رہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں میں نے یہ کیا ہے اور جج اس کو بے گناہ لکھ رہا تھا تو اس طرح یہ انہوں نہیں کہا ہے ان کے الفاظ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساراک اس لیے ہے اس اس لیے کہ ہمیں ایک انیویل صورتحال کا شکار ہے تو ان انیویل صورتحال میں ایک انیویل جو جو جوڈیشل سسٹم ہے فور ٹیمپریری بیسز جب تک یہ انیویل صورتحال لاسٹ کرتی ہے ہمیں اگر کوئی حرج نہیں ہے جو میرا اشارہ سیدھا سیدھا فوجی ادالتوں کی طرف اگرچہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے اس پر زیادہ میں نہیں لیکن میں اپنی اپینین دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اس پر ہمیں ایک منحسل قوم تمام اداروں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ انیویل جو سرکمسٹانسز ہیں یہ نہیں ہے کہ عدلیہ ہماری صحیح فیصلیں نہیں کرتی اصل میں یہ سارا مل کے سسٹم بھی ایک ہو گیا ہے کہ کہیں عدلیہ چاہتی ہے کہ جلدی ہو وہ پروسیکیوشن ہی نہیں کام کر رہے بڑی نکمی پروسیکیوشن ہے کہ اسی صحیح پلیڈ نہیں ہو رہا کہیں ڈرکے نہیں ہو رہا کہیں کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا کہیں لوگ آپ کو جو آپ کے گواہان ہیں وہ آپ کو سپورٹیو نہیں ہے آپ کے لئے کیونکہ ان کی اپنے ریزرویشنز ہیں تحفظات ہیں فیئرز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ چیزیں کیا یہ چیزیں ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ سارے انیویل سرکمسٹرانسز کے لئے کوئی انیویل قسم کا جیوڈیشل سسٹم ہونا چاہیے اس پر ہمیں ضرور ان حالات میں سوچنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھا وزیراعظم یا نواز شریف نے جو ہرتالوں کے حوالے سے کہا اس ٹیٹ ونڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مکھی بھی مر جائے تو کراچی کو بند کر دیا جاتا ہے اس پر گورنر سندھ تھوڑا سا چیک کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں سندھ حکومت کی وجہ سے یہ ناکامی نہیں لگتے کہ اس حالات وہاں پر آ رہے ہیں اور حکومت کنٹرول کرنے میں ناکامی رفانہ اس میں آپ دیکھیں کہ ان کا اشارہ زیادہ ایمکیم کی طرف ہے اور ایمکیم نے اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے کہ جی آپ مرہومین کو مکھی کہہ رہے ہیں آپ واپس رہے ہیں الطاق صاحب کے بھی ریمارکس موجود ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کل پھر اس کے جواب میں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر گورمنٹ کی ریٹ نہیں ہے تو ایمکیم بھی تو پچھلے دس سال سے گورمنٹ کا حصہ تھی اور ایک عرصے تک وسیم اختر صاحب جو ہیں وہ مشیر داخلہ رہے ہیں سندھ کے اور مشیر داخلہ وہ کہ جس کے اوپر وزیر داخلہ کوئی نہیں تھا اور ساری جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ان کے سپورت تھی تو یہ سارا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے سارے کے سارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمکیم ہی ذمہ دار ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سارے چیزوں کو مل کے دیکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیچویشن میں آ جاتے ہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بزنس من کروا دیں آپ اپنا پروٹیسٹ کریں اس کو ہمیں اپنے پروٹیسٹ کو بھی سیولائز کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے اندر جو ایک طرح کا وہ ایک اتجاج ہے نا بڑا تلق قسم کا اس کو ہمیں دور کر کے اپنے آپ کو سوڑا نارمل کرنا پڑے گا اپنے بیہیوئرز کو اور وہ تب ہوں گے جب ہمیں انصاف ملے گا جب ہمیں انصاف ملنے لگے گا تو ہم بھی بڑے سیولائز سوسائٹیز کی طرح ایک بزنس بھی چل رہا ہوگا اور ایک سائیڈ پہ پلے کارڈز اٹھا کے اتجاج بھی کر رہے ہوں گے اور اسے اتجاج کو زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہوگا بنسبت اس کے کہ ڈنڈے لاتھیاں پکڑ کے ہم دکانے بند کروا رہے ہوں گے تو اس سب کے لیے بھی ہمیں معاشرے کو جو ہے وہ زینی طور پر آگے بڑھانا ہوگا اور پھر بات وہی کوالیٹی ایڈیوکیشن آج ہمارا نکتہ جو ہے وہ کوالیٹی ایڈیوکیشن ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ون پوائنٹ ایجنڈا اور بھی صدا تیلوں سے فارم پندرہ غائب ہیں یہ امنان خان صاحب پر کہنا ہے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کالرین جمال صاحب ہیں اللہ علیکم جی بہت دنوں بعد دلاور صاحب آپ کی پریزنس کا مجھے میں آج فائدہ اٹھاؤں گا بہت شکریہ ابھی آپ نے بڑی اچھی پنجاب کے بجٹ کے مطلق باتیں کی بڑی انسائیسیف آپ کا انیلیسس تھا میں تو سمجھتا ہوں یہ جو اگر آپ اجازت دیں محترمہ سے کہہ دیں میری بات مکمل ہونے دیں یہ بجٹ فیڈرل بجٹ لے لیں یا پنجاب بجٹ لے لیں میں دونوں کو کمپلیمنٹری سمجھتا ہوں پولیٹیکل جو آپجیکٹیو ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی فیملی دول کر رہی ہے پاکستان کو سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی تو یہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو وہاں پر تمام ٹیکسز لگے ہیں لوگوں پہ انہوں نے جو ہے یہ جیسے بھی محترمہ فرماری تھی لیپ ٹاپ جو فری فنڈ میں ڈونیشن ملک کا خزانہ جو ہے وہاں آپ اپنے پولٹیکل اوبجیکٹیو پری پول ریگنگ میں تو سمجھتا ہوں یہ اورینٹی ڈیٹ ورڈ فیوچر الیکشن یہ جو لوکل باڈیز کیا رہی ہیں اس کے بعد شاید یہ ہو جائے کہ جیڈیوچرل کمیشن آپ کوئی ری الیکشن کروا دے اگر تو یہ سارے ان کی اوبجیکٹیوٹی ایک ہی ہے کہ تمام خرج جو ہے اپنی پاور کنسولیڈیشن کے مطلق کرو لوگوں کے جو پرابلم جو مہنگائی ہے جو لوٹ مار ہے جو آرٹیفیشل مہنگائی ہے لوٹ مار ہے اس کے اوپر کوئی ان کا ان کی نظر نہیں ہے اس کے بعد بجلی مہنگی ہو رہی ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے اویلیبل نہیں ہے تو یہ ان چیزوں پر نہیں ہے دوسری بات ابھی یہ سمجھ ابھی آپ دیکھیں یہ جو بجٹ ہے تو فیڈل بجٹ میں تمام انڈیکیٹرز جو تھے کوئی بھی وہ نیگٹیف تھے اکثر لیکن لائف سٹاک بیٹر تھا تو وہ لائٹر وین میں کہوں میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو جائے کہ ایگری کلچر نہیں ہے باقی چیزیں نہیں ہیں لائف سٹاک کیوں امپرو تو وہاں پر مجھے یوں پتا چلا کہ ایک لاکھ گدے جو ہیں پاکستان میں زیادہ پیدا ہوئے اور گدوں کا گوش بھی سب نے کھایا تو یہ اس طرح کے یہ لائٹر وین میں بات کر رہا ہوں اور کراچی کے مطلق میں عرض کروں گا پینتی سال سے وہاں بھتا چل رہا ہے ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے ہم نے آپ کے پروگراموں میں پہلے دن سے اس کی طرف نشان دیکھی اور ان لوگوں کو اور پارٹیوں کی آپ دس سے ضرب دے دیں بیس سے ضرب دیں چھہ ہزار کھرب روپے کا بھتا ہے قوم کو لوٹا گیا تباہ کیا گیا یہی کروکشن کا حال ہے اس پہ کوئی اب جب وہ رینجرز نے بات کی ہے تو وہاں پر جی ساری پارٹییں کٹھی ہو گئی ہیں اے پی سی بلائیں گی اور فوج کے خلاف یہ ایک ماہ بہت شکریہ جمال صاحب آپ نے کال کی اور بڑی جو ہے وہ تبیل گفتگو جمال صاحب نے کی اور سارے پوائنٹس ایسے تھے جو کہیں نہ کہیں کہ دیکھا تھے تو بیلٹ بھی ہیں کام آدمی کے سوالات بہرحال یہی ہیں بات کرے تھے فارم پندرہ کے حوالے سے انتقابات میں دھاندی کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی فارم پندرہ جو ہیں وہ غائب ہیں اور ڈھائی کروڑ بیلٹ پیپرز کا ریکارڈ ہی نہیں ملے عمران خان صاحب کا دھاندی کا یہ رونہ کیسے دیکھتے ہیں اس کے جواب میں اگر آپ دیکھیں تو پرویز رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ فارم جو ہیں وہ پندرہ جو ہیں وہ ایمکی ایم کے علاقے سے کے حلقوں سے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے حلقوں سے غائب ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں وصیب ہے مانے کے وہ الیکشن کا حصہ رہی ہے اور ابھی تک ہے اور اگر آپ اس طرح جوڈیشل کمیشن بنائیں گے پروپ کریں گے تو شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو ری الیکشن میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کمیشن اگرچہ کہ یہ ابھی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ بھی ایک طرح کا سب جوڈیشل سب جوڈیس مسئلہ ہے تو اس کی وجہ اگر آپ اس سے ساتھ ساتھ اتنا ہی زور اگر آپ اصلاحات پہ بھی لے آئیں کچھ اس کو امپروو کریں کوئی یہ جو ہے الیکشن کے طریقے کار کو امپروو کریں کہ آپ پہلے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی آپ مگنیٹیک انک استعمال کریں یہ کریں پھر آپ کو پتا چلتا ہے جی وہ تو ہم پڑے پڑے نہیں سکتے مگنیٹیک انک کو ہم پہچانی نہیں سکتے نادرہ یہ کہتی ہے تو یہ عجیب سی باتیں ہیں اب اس کی وجہ اگر اس ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اس کو پروب کرائیں سارا کچھ ہے جو غلط ہے وہ نکلنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو انتخابی اصلاحات اس لیول کی لے کے آئیں کہ جس میں لوگوں کو واقعی اگلے الیکشنز میں جو ریگولیٹیز ہیں وہ کم ہوں اور یہ تیہ ہو جائے کہ اتنی ریگولیٹیز ہوں گی اتنے فارم پندرہ گائب ہوں گے تو وہاں ری الیکشن ہوگا اس طرح کی کوئی قوانین پاس کرائیں یا کچھ کروالیں تو اس کا آینے والے جمہوریت کو بھی فائدہ ہوگا آنے والے لوگوں کو بھی میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ساتھیوں نے کہا کہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے واقعی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ بھی بجٹ جو ہے وہی روایتی بجٹ ہوتے ہیں کہ آپ انڈیریکٹ ٹیکسیشن سے پیسے پورے کرنے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اس میں سالیڈ جو فوٹنگ پہ نہیں ہے بجٹ کے انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ڈیریکٹ ٹیکسیشن پہ توجہ نہیں ہوگی مہنگائی بڑے گی اور بجٹ کو عوام دوست نہیں کہا جائے گا تو گورنمنٹ کو اگر چاہتی ہے کہ وہ بجٹ کو عوام دوست کہلائے تو اس کو ڈیریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا پڑے گا انڈیریکٹ ٹیکسیشن کو کم کرنا پڑے گا تاکہ چیزیں لوگوں کو سستی ملیں ہاں جو ٹیکس دینے کا اہل ہے اس سے ٹیکس لیا جائے آج کے سب سے اہم بات اگر کی جائے تو وہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بھارت کی حرزہ سرائی کا سلسلہ جاری ہے پاکستان بھی اب جواب دے رہا ہے سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ متحد ہیں اس حوالے سے اور ہماری عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک پیچ پر دکھائی دے رہی ہے یہ سب سے بڑی اہم بات ہے لیکن اب امریکہ کا بھی بیان سامنے آگیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات شروع کر دیے جائیں تنازعات کو حل کرنے کے لیے اور تمام تر بات جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہونی چاہیے آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ محض سٹیٹمنٹ سے کام نہیں چلتا لپ سروس سے کام نہیں چلتا اصل میں تو دنیا یہ جانتی ہے کہ جو گروپنگ ہو رہی ہے ساؤت ایشیا میں کہ انڈیا اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی جو ریجن کے ملک ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اگرچہ کہ امریکن پریزیڈنٹ انہیں جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ آپ انہیں اگر کچھ بننا ہے بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں تو اپنے ہمسائیوں کو مطمئن کریں وہ پھر بھی کہہ یہ ان کے فائدے میں ہی کہہ گئے تھے تو اس کے باوجود لیکن جو امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے ویسٹرن فورسز کی بہت بڑی اکنومکلی سپیکنگ اس کے علاوہ اب جو ایکنومک کوریڈور بن رہی ہے اس نے میں ہم دیکھیں ہم نے اس چیزوں کو جو اتنا ہیٹ اپ ہوئی ہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی ایکنومک کوریڈور وہ انڈیا کو بالکل نہیں بھائے گی ہمارا تو خیال تھا کہ وہ انڈیریکٹ اس پہ اظہار کرنے گی نہیں انہوں نے ڈیریکٹلی بھی اس پہ کہہ دیا کہ ہمیں قبول نہیں ہے ہم نے چائنیز کو کہہ دیا جی ہمیں قبول نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس صورتحال میں آپ کو یہ سارا چیزیں دیکھنے پڑے گی یہ خطے کی لیڈرشپ کی باہر ہے اور جب بھی آپ اپنے علاقے میں اپنے ملک میں آپریشن کریں گے سٹیبلیٹی کی طرف جانے لگیں گے کراچی کو سیدھا کریں گے یہ انڈیا کو قبول نہیں ہوگا اور ایکنومک کوریڈور آپ پور امن طریقے سے بنا لیں یہ انڈیا کو بالکل قبول نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو بڑی سالیڈ ریشنل میرز لینی پڑیں گے یہ نہیں ہے کہ جذباتی باتیں کر کے محض قراردادے منظور کروالے پارلیمنٹ سے یا جلسے جلوس کروالے یا پبلک مقامات پہ یا میڈیا کے سامنے کچھ لپ سروس کر دیں نہیں اس سے بڑھ کے پریکٹریکل سٹیپس لینے پڑیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکنومک کوریڈور بن گیا تو چائنہ کو گلوپل پاور بننے سے اور پاکستان کو ریجنل ٹائگر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی چیز آپ کے دشمنوں کو کوئی بھی ہو یہ ان کا بار ہے یہ ان کا کریکٹر ہے وہ کیوں پسند کریں گے اس چیزوں کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے اجدامات کرنے ہو دشمن کو مضبوط اور مستحقم ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں دیکھنا جاتا ہے بہت خوبصورت بات پاکستان کو مستحقم ہوتے ہوئے انڈیا نہیں دیکھ سکتا ہے پاکستان کو پھلتے پھولتے ہوئے انڈیا نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن پاکستان کو بلا شبہ پھلنا پھولنا بھی ہے اور پاکستان کو آگے نصر بڑھنا ہے بلکہ اس خطے کی اس دنیا کی ایک مضبوط ترین طاقت بن کر اُبھرنا ہے لیکن کیسے یہ سوچنا ہوگا ہمیں ہم عوام کو اور ایک کام آدمی کو بات پھر وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ صرف پڑھئے مت اس پڑھے ہوئی چیزوں سے فائدہ ضرور اٹھائیے اور کولیٹی ایڈوکیشن کی طرف آئیے محض کتابوں کے ڈھیر لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کتابوں میں لیکی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کا اور روزمارہ زندگی کا حصہ ضرور بنائی ہے یہی تھی آج کی اہم بات اور اس پہ غور ضرور کی دے گا اچھا دن گزاریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ارفانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے پان